موسیقی 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 قصہ خلو سے دل سے سلیمان کا سنو قصہ خلو سے دل سے سلیمان کا سنو نبیوں میں نبی ایک سلیمان نبی تھے جن کے حضور لوگ زمانے کے جھکے تھے داؤد کے بیٹے تھے وہ بطشا کے لاتے لے مانوس ہر ایک شیعتی اس دنیا کی آپ سے انگلی میں ایک انگوٹھی تھی وہ سلطنت کی تھی رونت سے مزیعن تھی وہ آلہ صفت کی تھی داؤد کے وارس تھے وہ سلطان عظیم تھے ہر شیعتی تابے آپ کے ایسے حکیم تھے اللہ نے دی تھی ان کو حکومت جہان پر جرتے تھے آپ خوب انائت جہان پر ایک تخت تھا جناب کا وہ آنبان سے دوشے ہوا پہ دیکھئے اڑتا تھا شان سے جانا کہیں ہوتا تھا سلیمان نبی کو لے جاتا اڑا کرتا بھی پاشا نبی کو کرتے تھے سایا ان پہ پرندے خوشی کے ساتھ جنات بھی ہوتے تھے وہیں دل لگی کے ساتھ پریان بھی اور دیو محبت میں آپ کی رہتے تھے وہیں تخت پہ خدمت میں آپ کی لے جاتی ہوا شام سے ان کو یا منطلق لے جاتی ہوا شام سے ان کو یا منطلق کرتے تھے آپ سیر جہاں کی جا منطلق کرتے تھے آپ سیر جہاں کی جا منطلق کرتے تھے آپ سیر جہاں کی جا منطلق ہوتا جہاں تفینہ زمین موں کو کھولتی مجھ میں جواہ رات ہیں حضرت سے بولتی کرتا تھا کوئی جن جو پریشان کسی کو کرتے تھے قید جلد سلیمان کسی کو بنوایا ایک مکان بڑا آلی شان تھا سونے کی اس میں اینٹے تھیں حضرت کی جان تھا یہ ساتھ سو محلو سمرد سے جڑے تھے ہر موک کے لیے تین سو ان سب میں بنے تھے تھی تین سو جناب کی بیوی حسین تھی ملتے تھے آپ سب سے سبھی مہجبین تھی چھتیس کو سپول عرض تھا مکان کا کرتا تھا فخر اس پہ ہر انسان جہان کا ہر چیز کے شجر تھے لگے خوش نوما تھا وہ لالو جگاہ راب لگا کر بنا تھا وہ دیوں نے ایک تخت بنایا حجیب تھا رہتے تھے آپ اس پہ بڑا خوش نصیب تھا سونے کے کبوتر تھے کناروں پہ تخت کے مخلوق رب پیدا تھی نگاروں پہ تخت کے دولت تھی بے شمار کھلاتے تھے خلب کو دولت تھی بے شمار کھلاتے تھے خلب کو دورت پڑھ کے آپ سناتے تھے خلب کو دورت پڑھ کے آپ سناتے تھے خلب کو دورت پڑھ کے آپ سناتے تھے خلب کو کرتے تھے حکمرانی بڑی آنو بان سے جاتا نہ تھا خالی کوئی سائل مکان سے ایک دن خدا سے عرض کی میں کر دکھاؤں گا یا رب میں تیری خلق کو کھانا کھلاؤں گا مولا نے کہا چھوڑیے بے جا خیال ہے بولے یہ سلیمان بہت مجھ پہ مال ہے تم سے نہ ہوگا رب نے کہا مان جاؤ تم کی ضد تو کہا ٹھیک ہے جاؤ کھلاو تم مسرور تھے اب مجھ کو اجازت بھی ہو گئی اعلان سے مخلوق کی دعوت بھی ہو گئی حضرت نے ہر ایک شہ کو جہاں کی مانگا لیا مخلوق رب کے واسطے کھانا بنا لیا ایک مچھلی آئی عرض کی کھانا کھلاو تم حضرت یہ بولے شوق سے تشریف لاؤ تم تیار ہے کھانا یہاں کاؤ خوشی کے ساتھ بھر جائے پیٹ لوٹ کے جاؤ خوشی کے ساتھ لکمہ بنایا ایک ہی سب اس نے کھا لیا بھو کیوں یہ کہتے ہوئے بستر اٹھا لیا لکمہ میں تین کھاتی ہوں آتا ہے روز ہی لکمہ میں تین کھاتی ہوں آتا ہے روز ہی رب میرا تین وقت کھلاتا ہے روز ہی رب میرا تین وقت کھلاتا ہے روز ہی لکمہ میں تین وقت کھلاتا ہے روز ہی یہ سنکے سلیمہ تب ہی بے ہوش ہو گئے آیا جو ہوش ذکر ایلائی میں کو گئے دوبا کی کہا یہ نہ ارادہ بناؤں گا تیری برابری میں کبھی کرنا پاؤں گا رساق ہے تو سب کو کھلاتا ہے یا خدا بھوکا اٹھا کے یوں نہ سلاتا ہے یا خدا ایک روز جا رہے تھے کہیں دخت پر تھے آپ بستی میں چیوٹی کی رکے جلوہ کرتے آپ لشکر جو دیکھا آپ کا ایک چیوٹی اٹھی سب چیوٹیوں سے بولی چلو بل میں تم ابھی آتی ہے ادھر فوج سلیمہ کہا تب ہی کچھ لے گی تمہیں پاؤں سے مر جاؤ گی سبھی سن کر یہ سلیمہ نے کہا شاہ نور سے کیا ظلم تم نے دیکھا ہے میرے حضور سے کہنے لگی وہ ایسا نہ اب تک ہوا حضور بس احتیاط کے لیے یہ کہہ دیا حضور میں بادشاہ ہوں ان کی خدا کی عطا ہے یہ ان کو بچانا کام ہے میرا وفا ہے یہ یہ بات سن کے رو پڑے اللہ کے نبی یہ بات سن کے رو پڑے اللہ کے نبی مانوس ہوئے خلق سے 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 اللہ کے نبی اب پیار زیادہ خلق قدا سے ہوا انہیں ایک چیوں کی سے خاص سبق مل گیا انہیں بیٹھے تھے آہو تخت پہ انسان چرند تھے جنات پری تھے وہ سب حاضر پرند تھے سائے میں تھی کمی ذرا گرمی انہیں لگی حد حد نہ تھا حاضر وہ اسی واسطے لگی فرمایا نہیں ہے یہاں حد حد کہاں ہے وہ کر دوں گا زبا لاؤ پکڑ کر جہاں ہے وہ حاضر ہوا وہ رب کے نبی پر جلال تھا حد حد کو اپنی جان کا اس طب خیال تھا رب را کے کہاں بخش دو غلطی کی سربسر خوش ہوں گے آپ سن کے میں لایا ہوں وہ خبر جب اڑتے اڑتے شہر سبا سے ہوا گزر دیکھا یہ میں نے تخت پہ ملکہ ہے جلوگر مہتاب کو کرتی ہے وہ سجدہ حسین ہے بے دین ہے وہ یا نبی اور مہجبین ہے بلقیس نام ہے نہیں اس کا جواب ہے وہ دیکھنی میں گویا کوئی مہتاب ہے حضرت نے اسے جامو محبت کا دے دیا حضرت نے اس کو جامو محبت کا دے دیا خودہد کے سر پہ تاج انائت کا دے دیا خودہد کے سر پہ تاج انائت کا دے دیا پھر لی خبر یہ جھوٹ ہے یا سچ جو سنا ہے معلوم ہوا سچ ہے جو حد حد نے کہا ہے حسن و جمال خوب ہے کواری ہے وہ حضور کرتی ہے بادشاہی اکیلی ہے وہ حضور ایک خط لکھا مزمون تھا ہر بات تو مان لو یہ خط ہے سلیمان کی جانب سے جان لو اللہ کے نام سے شروع کہنا ہے یہ میرا او کر مسلمہ آؤ میرے پاس میں لکا کرنا نہ مجھ سے کوئی ارادہ لڑائی کا ورنہ بڑی پچھتاؤ گی ہو جائے گا برا لے کر گیا حد حد اسے ملکہ کے پاس میں حد حد تھا سلیمان سے خلق کی آس میں خط پڑھ لیا بل قیس نے آدھی وہ مر گئی پھر لی صلاح مشیروں سے بل قیس در گئی کہنے لگی جو آگے سلیمان آئیں گے شہر سبا کو خاکمیں آ کر ملائیں گے بے عزتی ہوگی بڑی جنگ کے زبال سے بہتر ہے کہا مان لو میرے خیال سے کچھ خادموں کو توفے دیئے امتحان کو کچھ خادموں کو توفے دیئے امتحان کو تاکہ وہ جان پائیں سلیمان کی شان کو تاکہ وہ جان پائیں سلیمان کی شان کو تاکہ وہ جان پائیں سلیمان کی شان کو سونے کی ایٹیں لائے پشے مان ہو گئے دیکھا محل جو آپ کا حیران ہو گئے ملکہ نے سنا پورے سبر مان ہو گئے ہر امتحان میں پاس سلیمان ہو گئے ملکہ نے کہا چھوڑ کے جو کچھ تھا اس کے پاس اللہ کے نبی ہے وہ جاتی ہوں ان کے پاس ایک دیو نے خبر دیئے اللہ کے پیمبر بلکی سو وطن چھوڑ کے آتی ہے اب ادھر پنڈلی پہ ان کی بالے پائی تھی یہ خبر ایک پل بنایا آپ نے شیشے کا جلد تر نیچے تھا پانی شکلیں سمندر سا تھا وہ فرش دیو کی مدد سے تھا زمین پر بنا وہ فرش ملکہ کا تخت آپ نے پہلے مگا لیا آنے سے پہلے ان کے محل میں بچھا لیا آئیں جو پانی دیکھا تو کپڑے اٹھا لیے شیشے پہ قدم آیا تو فوراں گرا لیے پنڈلی پہ کوئی بال نہ تھا پیار سے کہا پانی نہیں ہے آؤ سلیمان نے کہا دیکھا جو اپنا تخت وہ حیران ہو گئی دیکھا جو اپنا تخت وہ حیران ہو گئی کلمہ پڑھا اور صاحب ایمان ہو گئی کلمہ پڑھا اور صاحب ایمان ہو گئی ان سے نکاح کر کے سلیمان پیمبر کرتے تھے پیار ان سے سلیمان پیمبر اور تختوں پر بھی اپنے بٹھاتے تھے پیار سے دوشے ہوا پہ ان کو گھماتے تھے پیار سے شہرے سدون میں گئے اور چنگ کی وہاں جو ملک و بادشاہ کی تھی سب چھلی وہاں مارا گیا وہ بادشاہ پیران شہر تھا بیٹی کو اس کی لائے تھے خمپ اس کا جگر تھا کہنے لگے ایمان لا لڑکی نے یہ کہا لاؤں گی میں ایمان دکھا چہرہ باپ کا سر اس کے باپ کا تبھی لا کر دکھا دیا بے ہوش ہو کے گر پڑی ستمہوں سے ہوا جب ہوش آیا آپ پہ ایمان لائی وہ اور زوجیت میں آپ کی خوش ہو کے آئی وہ لڑکی کو اس کے باپ کے تم نے رولایا تھا ٹٹی نے اس کے باپ کی آنکھوں کو کھایا تھا کہتی تھی زبا کر کے میں ٹٹی دکھاؤں گی لے کر میں بدلا باپ کا آرام پاؤں گی دن آگئے قربانی کے بولی سنو حضور دن آگئے قربانی کے بولی سنو حضور قربان کروں گی ٹٹی مجھے لا کے دو حضور قربان کروں گی ٹٹی مجھے لا کے دو حضور قربان کروں گی ٹٹی مجھے لا کے دو حضور موسیقی حضورت نے منا کر دیا مانی نا ان کی بات ڈڈڈی کو زبا کر دیا سوچی نہ کوئی بات وہ بارے دل نکل گیا کوئی علم نہ تھا رہتی رہی محل میں اسے کوئی غم نہ تھا چند روز سلیمان بلا میں گھرے رہے رب کے حضور قلب و جگر بھی چھپے رہے لغزش کا اپنی رب سے یہ انام پایا تھا ایک بے گنا ٹڈڈی کو زبا جو کرایا تھا دروازے پہ ایک روز بسر کر رہے تھے وہ اپنے اصا کو ٹے کے زمین پر کھڑے تھے وہ آیا فرشتہ موت کا پھر اس کو دیکھ کر بولے سلیمہ آئے ہو لینے میری خبر بولا فرشتہ آیا ہوں مولا کے حکم پر لے جاؤں گا میں آپ کی یہ روح نکال کر بولے کے پانی پینے کی محلت عطا کروں کہنے لگا فرشتہ طلب یہ جدا کروں جیسے کھڑے تھے ویسے ہی رخصت ہوئے جناب چھوڑا جہان داخل جنت ہوئے جناب انوار سلیمان کی دولت نہیں رہی انوار سلیمان کی دولت نہیں رہی مالک ہے رب کسی کی حکومت 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 نہیں رہی